اہلی بات آتی ہے جو آئی سی ٹی آئی سی ٹی کا نام آپ بہت سنیں گے آج کل تو آئی سی ٹی کا مطلب یعنی کی فل فارم ہوتا ہے انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹیکنالوجی انفرمیشن مطلب ہوتا ہے جانکاری کمیونکیشن کا مطلب ہوتا ہے باتچیت وارطالاب سنچار اب ایسی پرودیوگی کی ایسی ٹیکنالوجی جس میں جانکاری کے ساتھ ساتھ کمیونکیشن بھی آ جاتا ہے دور سنچار بھی آ جاتا ہے اس کو ہم آئی سی ٹی کہتے ہیں یعنی کی وہ سارے طریقے وہ سارے ٹولز ہتھیار جس میں ہم ڈیٹا کو خاص طور پر جو ڈیٹا ہوگا ڈیٹا ہم تبھی کہتے ہیں جب آج کل کے زمانے میں جب ڈیجیٹل فارم ہوتا ہے تو ڈیجیٹل انفرمیشن کو ڈیجیٹل جانکاری کو جو ڈیرو اور ون کے فارم میں ہوگی انالوج نہیں ہوگی وہ سٹور کر سکیں یا کہیں رکھ سکیں اسو ریکارڈ کر سکیں بنا سکیں اور پھر اس کو یہاں سے وہاں بھیج سکیں تو انفرمیشن کو ہم کیسے سٹور کر سکتے ہیں ریکارڈ کر سکتے ہیں سب سے شروعاتی دور کیا تھا کہ ہم پتھروں پر لکھتے تھے سٹون پر لکھتے تھے پھر اس کے بعد ہم نارے پاس پیپر بن گیا تو ہم پیپر آئیٹنگ کرنے لگے پھر اس کے بعد ایک سمیہ آیا ہے جب ہم ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ کرتے تھے اور اب ہمارے پاس کیبورڈ ہے یا پھر اگر آپ دیکھیں ورچول کیبورڈ آ گیا ہے اس سے ہم انپوٹ کرتے ہیں ڈیٹا یہ طریقے ہیں جانکاری کو انپوٹ کرنے کے تو جب انفرمیشن کو جانکاری کو ہم رکھتے ہیں سٹور کرنا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر پاور آف بھی ہو جائے ڈیٹا تب بھی ودیمان رہے گا یعنی دوبارہ پاور آن کریں گے تو آپ کو ڈیٹا ملے گا جب ہم یہ الیکٹرونک ڈیوائسز میں لاتے ہیں الیکٹرونک کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں پر ہم الیکٹرونک پارٹس کا یوز کرتے ہیں الیکٹرونک چیزوں کا یوز کرتے ہیں اس کے اندر آپ کا الگ الگ وائرنگ ہوگی سولڈرنگ ہوگی اس میں ڈائیوڈ ہوں گے اس میں ٹرائیوڈ ہوں گے اس میں تمام طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کیپیسٹر ہوں گے یہ سب الیکٹرونک ڈیوائسز میں ہوتے ہی ہیں تو جب ہم ڈیٹا اس میں رکھتے ہیں اور وہ ڈیجیٹل فارم لیتا ہے ڈیجیٹل فارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مان لیجے 00110110110 یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ میری آٹھ بٹ ہے تو ایک بائٹ یہ ملیموم انفارمیشن ہوتی ہے جیسے آپ کا ویٹ ہوگا ہم اس کو گرام میں کلو گرام میں ایسے ناپتے ہیں ایسے ڈیٹا کو ہم بائٹس میں کلو بائٹس میں اس طریقے سے میگا بائٹ گیگا بائٹ میں ناپتے ہیں تو یہ ایک سیمپلیس ڈیٹا میں نے بتایا ہے سب سے کم جو ہوتا ہے وہ 0 اور 1 فارم میں ہوتا ہے اسی ہم کو ڈیجیٹل کہتے ہیں ڈیجیٹل ڈائی مطلب ہوتا ہے دو تو آئی سیٹی ڈیوائسز یعنی کہ آج جو ہم یوز کرتے ہیں ان ڈیوائسز میں آپ کے ہیں ٹیبلٹس سمارٹ فون اور لیپ ٹاپ تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو سب سے چھوٹا بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ تو موبائل ہے اور موبائل اگر سمارٹ ہو جائے یعنی کہ یہ موبائل میں آپریٹنگ سسٹم ہو تو پھر اس کو ہم سمارٹ فون کہنے لگیں گے جیسے انڈروائیڈ والا ہو گیا موبائل نوکیا کا یا پھر کہیں ایپل کا اس میں آئی او ایس آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے ایسے لیپ ٹاپ ہے لیپ ٹاپ تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور آپ لیپ ٹاپ کیونکہ آپ اس کو اپنی گودی میں لیپ ماتا ہوتا ہے گودی گودی میں آپ رکھ سکے اور کام کر سکے اور ان کے بیچ میں یہ اس کو ہم فارم فیکٹر کہتے ہیں جو اس کا سائز ہوگا نا اس کو ہم فارم فیکٹر کہتے ہیں تو جو سائز ہوتا ہے دیگنالی ناپتے ہیں تو سکرین کے ساب سے چلتا ہے تو اس کے بیچ میں لیپ ٹاپ اور موبائل کے بیچ میں آتا ہے ٹیبلیٹ ٹیبلیٹ بھی تھوڑا سا پاور اس سے زیادہ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن کام وہ سارے کرتا ہے بس اس میں کیا ہے ٹائپنگ کا بہت بڑیہ اور اس میں پروسسنگ پاور اچھا ہو جاتا ہے آپ کے لیپ ٹاپ لیکن کام آرموست سیم یہ سب کا آج کر تو آئی سی ٹی سکیلز یعنی کی انفرمیشن کمیونکیشن ٹیکنالوجی یہ سکر آپ چیزیں جانتے ہیں تو آج کل کے زمانے میں آپ چاہے باتچیت کر رہے ہوں چاہے آپ کوئی بزنس یا بیابار چلاتے ہوں چاہے آپ اپنے دوستوں یاروں سے سگے سمبندیوں سے ایک رشتہ قائم رکھنا چاہتے ہیں آج ہر ایک انسان کمیونکی کوئی کمپیوٹر سائنس سے گرائجویٹ ہو یا بی سی یا بی سی اے کر رہا ہو اس کے لیے نہیں ہے سب ہی کے لیے ہر ایک انسان ہر ایک آدمی کے لیے آئی سی ٹی سکیلز جاننا بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ آج ہمارے ہماری زندگی جو ہے وہ اس موبائل موبائل کے اردگرد گھوم رہی ہے ہم اس میں پیمنٹ بھی کرتے ہیں ہم اس میں بات بھی کرتے ہیں ہم اس میں ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اس میں سارے کام کرتے ہیں تو اس میں جو سوفٹویر ہیں الگ الگ طریقے اس میں ہوتے یہ لیپ ٹاپ میں جب ایک پروگرام ہوتا ہے اس کو ہم سوفٹویر کہنے لگتے ہیں جب یہ اس پہ موبائل پہ آ جاتے ہیں اس کو ایک کہنے لگتے ہیں کیونکہ سوفٹویر کا چھوٹا فارم ہی ایپ کہلاتا ہے اپلیکیشن ہو گیا وہ